دوستو بندی ماترم بگ بوس بگ بوس کی برائی ادھکتر لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب بولتے ہیں میں بگ بوس ایسا بگ بوس ایسا لیکن میں اس سے بلکل بھی دو رائے نہیں رکھتا حالانکہ پرسنلی میں بگ بوس دیکھتا نہیں ہوں لیکن اس کے بعد ہی میری بگ بوس کو لے کر ایک پوزیٹیو رائے ہے اور اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے گالی دینا شروع کریں میں اس کو اسپسٹ بھی کر دیتا ہوں دراصل ہم لوگ جس دیش میں رہتے ہیں وہاں پر انسان کو پڑاوس کے گھر میں جھاک کے دیکھنے کی بہت بری عادت ہوتی ہے اسی لئے بگ بوس ایسا شروع جس کی کتنی آلوچنہ ہوتی ہے اس کے باوجود اس کا سول آلوچنہ آنے والا ہے اور اس بار میں تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بگ بوس کی جو ٹی آر پی رہتی وہ بھی ادھکتر آئے رہتی کیونکہ ہمارے دیش کے لوگوں کی مان سکتا ہے اس کے گھر میں چل کیا رہا ہے وہ چیز ہمیں جاننا ہے لیکن اس بار کے بگ بوس کے ذریعے سلمان خان کیسے اپنے ریکاوری کرنے والے ہیں اس ویڈیو ہم لوگ وہی بات کریں گے کلرز ٹی وی کے ریالیٹی شو بگ بوس کو ٹی آر پی ملے یا نہ ملے لیکن سوشل میڈیا پر اکثر سرکھیوں میں بنا ہی رہتا ہے بگ بوس کا سول آلوچنہ شروع ہونے میں ابھی بھی دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہے لیکن یہ ریالیٹی شو اپنے ہوس سلمان خان کے وجہ سے چارچاؤں میں ہے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ سلمان اس بار نئے سیزن کو ہوسٹ کرنے کے لیے بڑی رقم چارج کرنے والے ہیں اس شو کے ہر ویکنڈ میں دکھائی دینے والے ایکٹر نے قریب ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کری ہے یہ رقم ان کے پچھلی فیز سے تین گناہ زیادہ ہے مرتا کیا نہ کرتا ہے شو کے میکرز ہر حال میں سلمان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ایکٹرز شو کے پر رہا بن چکے ہیں ریالیٹی شو بگ باؤس کو پروڈیوز کرنے والے اینڈمل شائن انڈیا اور بنیز انٹرینمنٹ نے یادی سلمان خان کی ڈیمانڈ مان لی تو یہ ٹیلیویزن کی دنیا کی سب سے بڑی فیز ہوگی جو کسی ہوسٹ کو دی جائے گی یادی سلمان کو پندرہ سبتہ تک چلنے والے شو کے لیے اس وقت ایک ویکنڈ کی پچیس کروڑ روپے اور ایک اپیسوڈ کی قریب ساڑھے بارہ کروڑ روپے فیز تھی کبھی ایک اپیسوڈ کے لیے دھائی کروڑ روپے لینے والے ایکٹر کے لیے یہ ایک سب سے بڑا انکریمنٹ ہے اس وقت دیکھا جائے تو سلمان خان نے ٹیلیویزن سے ہونے والی کمائے ان کی پچھلی کئی فلموں سے بھی کافی زیادہ ہے پچھلے دو سالوں کے دوران ان کی دو پرمک فلمیں انتم اور رادے دونوں ہی باکس اوویز پر فلوپ ہی تھی لب چالیس کروڑ روپے کی لاغت نے بنی انتم نے با مشکل چالیس کروڑ روپے کما کر اپنی لاغت نکالی تھی تو وہیں سو کروڑ روپے کا بجٹ نے بننے والی رادے اور موسٹ وانٹیڈ وائیڈ نے تو بس اٹھارہ کروڑ روپے کلیکشن کر کے باکس اوویز پر خود کو ڈیزاسٹر بتایا تھا ان دونوں فلموں کے صدمے سے ابھی تک سلمان خان اوبر نہیں پائے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ باکس اوویز پر ہوئے اس نقصان کے بھرپائی اب ٹی وی سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے سلمان خان پچھلے گیارہ سال سے بک بوس کو ہوس کر رہے ہیں ان سے پہلے سیزن ایک میں ارشد وارسی سیزن ٹو میں شلپا شٹی اور سیزن تھری میں امیتہ بچن ہوس تھے اس کے بعد سیزن فور میں سلمان خان ہوس بنے اور تب سے لے کر اب تک وہی لگتار بنے ہوئے ہیں ویوادوں اور اشلیلتہ کے لیے ابھی جانا جاتا ہے بگ بوس کا اتحاس ویوادت گھٹناوں سے بھرا ہوا ہے اس کا پہلے سیزن بہت شاندار رہا تھا اس کی پپولیارٹی کی وجہ تھی کہ لوگوں کا دھیان اس ریالٹی شو کی طرف گیا تھا جیکن دوسرے سیزن کے ساتھ ہی جو ویواد شروع ہوئے اوپڑتے ہی چلے گئے دوسرے سیزن میں بی جے پی نیتہ پرموند مہامجان کے بیٹے راہول مہاجان کو شو کا حصہ بنایا گیا تھا اپنی عجیب سی حسی کے لیے مشہور راہول گھر کے نیموں کو تاک پر رکھ کر بھاگ گیا وہ دیوار فاند کر فرار ہو گیا اسی سیزن میں سمبھاونا سیٹ و راجہ چودری کے جھگڑے اور انٹیمنٹ سین بہت چرچہ میں رہے تھے حالانکہ اس شو تک لوگوں کا انٹرس بنا رہا جھگڑے گالی گلوچ اور اشلیلتہ کے بعد بگ باؤس میں مارپیٹ بھی شروع ہوئی تیسے سیزن میں کی آرکے یعنی کی کمالنار خان کنٹیسن بنے انہوں نے شو میں کئی بواد کھڑے کیے لیکن سب سیاست ارکیوں میں تب آئیں جب انہوں نے روحیت ورمہ پر بوتل فیک دی جو شمیتہ شیٹی کو جا لگی ساتھوے سیزن میں تو پولیس بگ باؤس کے گھر تک پہنچ گئی جو کی اس کی اتحاس میں پہلی بار ہوا تھا اس سیزن میں ارمان کوہلی اور صوفیہ حیات کے بیچ کافی بواد ہوا تھا بگ باؤس سے باہر جانے کے بعد صوفیہ نے ارمان کے خلاف کیس درج کروایا تھا جس کے بعد پولیس نے ارمان کو گھر سے گرفتار کر لیا تھا دسوے سیزن تک آتے آتے استحتیبت سے بتر ہو گئی اور اس میں کانٹیسٹن بوادت گرو سوامی اوم نے دوسری پردیوگی بانی جے اور روحن مہتہ پر پیشا اب تک فیک دیا تھا اس طرح بوادوں کے سہارے آگے بڑھتے ہوئے بگ باؤس اپنے سولوے سیزن پر پہنچ چکا ہے پچھلے کئی سیزن سے درشک بدلاؤ کی آس لگائے ہوئے لیکن میکرز ہر بار نیا کرنے کوشش کے باوجود بواد اور اشلیلتہ پر اتر آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ٹی وی کی ٹی آر پی پانے کے لیے یہی ایک ماتر ذریعہ بچاؤ حالاکہ ان حرکتوں سے ٹی آر پی تو نہیں ملتی لیکن سوشل میڈیا پر ایک بس ضرور کریٹ ہو جاتا ہے بگ باؤس کے میکرز کو چاہیے کہ اس مشہور ریالیٹی شو کو ایک نئے فارمیٹ اور ہوس کے ساتھ لانچ کریں یونکہ سلمان بھی اسے کر کے عبوب چکے ہیں ایک نئے کانسپ کے ساتھ یادی کوئی نیا ہوسٹ ہوگا تو شاید یہ شو کچھ نئے طریقے سے لوگوں کے سامنے اچھے سے اپنا آپ کو پیش کر پائے گا ورنہ شاید اس طرح کی ہی گھٹی حرکتوں کے لیے ہی جانا چاہے گا آپ کو کہہ لگتا ہے سلمان کی یہ فیز مطلب ایک پورے سیزن کے لیے ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کیا واقعی میں واجب ہے مجھے کمنٹ کا ضرور بتائیں میرے سوڈیو فیلالت نائی جائے ہیں جائے بھارت